الحمدللہ اور عطا کہتے ہیں مجھے بیان کیا جابر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عمرہ اس کی کل کچھ وضاحت ہوئی تھی کوئی بندہ کسی کو چیز زندگی بھر کے لیے دے دے اس کو عمرہ کہتے ہیں عمرہ کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے آپ کسی کو چیز دیں اور اس کو دے کر کہیں کہ یہ تمہاری ہے اور تمہارے وارثوں کی ہے یہ چیز کبھی بھی واپس نہیں ہوگی وہ بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے جس کو آپ نے وہ چیز دی اب اس کے بعد وہ چیز اس کی وراست بن گئی مثلا آپ نے کسی کو گھر دیا اور ساتھ یہ لفظ بولا کہ یہ تمہارا ہے اور تمہارے بعد تمہارے بچوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر اب اس کا ہو گیا آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے اس کو واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے قیع کر کے چاٹنا دوسری صورت عمرہ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اتنا کہتے ہو یہ تمہارا ہو گیا اس میں رہو بسو جیو اس میں زندگی گزارو لیکن آپ وضاحت کچھ نہیں کرتے صرف اتنا کہتے ہو اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کا حکم بھی پہلے والا ہے یہ بھی اس کا ہو گیا اور اس کے بچے اس کے وارثوں گئے ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ زندگی بھر کے لیے تمہاری ہے لیکن جیسے ہی تم دنیا سے جاؤ گے یہ چیز میرے پاس واپس آئے گی میں تمہیں ہبا اور تنفہ نہیں دے رہا بلکہ رہنے کے لیے زندگی میں ایک سہولت دے رہا ہوں یہ چیز جو ہے یہ مرنے کے بعد واپس ہو یہ اگر یوں وہ سراحت کر دیتا ہے قید لگا دیتا ہے کہ بھئی جتنی دیر تمہاری زندگی ہے اتنی دیر رہو جب تم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد یہ چیز میں واپس لوں گا تو یہ جائز ہے یہ مرنے کے بعد واپس ہو سکتی ہے پہلی دو صورتوں میں واپس نہیں ہوگی چیز انسار مہاجرین کو یوں ہی چیزیں دیا کرتے تھے کہ یہ تمہاری ہوگی زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو یہ تم عمرہ جو کرتے ہو نا عمرہ دیتے ہو جو یہ واپس کبھی بھی نہیں ہوگا اگر کرنا ہے تو پھر اسی نیت سے کرو کہ واپس نہیں لینا لیکن اگر زندگی کے لیے دیتے ہو تو پھر اس طریقے سے نہ دیا کرو خلاصہ یہ نکلا کسی کو زندگی بھر کے لیے چیز دینا جائز ہے لیکن اس کی شرط لگا دیں ساتھ وضاحت کر دیں کہ بھئی ہے میں تمہیں تحفہ نہیں دے رہا ہبا نہیں کر رہا بلکہ ایک سہولت دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے یہاں پہ رہ لو جب تک تمہاری زندگی میری یہ چیز استعمال کر لو جیسے ہی تمہاری زندگی وفا نہیں کرے گی تمہارے ساتھ یہ چیز میں واپس لوں گا تمہارے بچے کے پاس نہیں چھوڑوں گا یہ سورج جائز ہے باقی اگر آپ اتنا کہہ دیتے ہیں یہ تمہاری ہو گئی اور یہ قید نہیں لگاتے شرط نہیں لگاتے تو پھر اس کا وارث بن جائے گا دوسری صورت ہے رقبہ اس کا قلب بھی بتایا تھا کہ کوئی چیز کسی کو دینا اس نیت سے کہ بھئی اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو یہ چیز تمہاری ہو گئی میں مالک ہوں میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں یہ کہہ کر بھئی یہ چیز لے لو اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو یہ چیز تمہاری ہو گئی لیکن اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو تم یہ چیز مجھے مجھے واپس کریں گے آپ نے اس سے منع کیا یہ بھی نہ کرو کیوں اصل میں اس میں ایک برا گمان ہے ہر کوئی دوسرے کے مرنے کے انتظار میں ہوتا ہے وہ یہ چاہتا اللہ کرے یہ مری جائے یہ چیز مجھے مل جائے اور دوسرا کرتا اللہ کرے یہ مر جائے یہ چیز میری واپس آجے تو اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے موت کا انتظار کرتا ہے تو اسلام اس مزاج کا پسند نہیں کرتا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان کے لیے موت کا انتظار کرے آپ نے اس سے بھی منع کیا البتہ اگر کسی کو چیز دینی ہے تو وہی صورت ہے صحیح طریقے سے دو امام بخاری نے عمرہ کی حدیث تو ذکر کی ہیں رقبہ کی حدیث ذکر نہیں کی تو امام بخاری کا میلان اسی طرف ہے غالباً کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں تو بہرحال یہ جاہلیت کی اندر ایک چیز چلتی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر دی اور اس کا جاری رکھا اور اگر کسی نے واپس لینی ہے تو پھر آپ نے اس سے منع کیا بھئی اگر چیز واپس لینی ہے پھر یہ لفظ نہ بولو اور محتاط لفظ بولو یہ ہے ان حدیث کا حدیث سے ثابت ہونے والا مستہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل تو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے ویسے یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عربوں کے ہاتھ جو ضرورت سے ضائع چیز ہوتی تھی وہ کسی کو یوں ہی دی جاتی تھی اکثر لیکن ہمارے ہاں چونکہ حوص دنیا کا لالچ یہ بڑھ چکا ہے ہر بندہ اپنی اگر کوئی ضائع چیز ہے تو وہ اس سے بھی کمائی کی نیت رکھتا ہے اس سے بھی کمائی کی نیت رکھتا ہے وگرنہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاذ سے ان کا ایک گھر تھا تو وہ خالی تھا نیا انہوں نے لیا ابھی اپنے وہ آبائی گھر میں رہتے تھے تو دو تین سال انہوں نے اس میں نہیں رہنا تھا تو کسی اور نے مانگا کہ مجھے دے دیا تو انہوں نے دے دیا اس سے کہا کرایا اس سے کہا کرایا کوئی نہیں میرے پاس پڑی تھی ایک چیز کیا ضرورت ہے کرایا کہ بس آپ رہو جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا یعنی تین چار سال جتنا عرصہ بھی وہ رہے انہوں نے کرایا نہیں لیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا اتنا حق تو مسلمان کا ہے مسلمان پر کہ اس کی ایک زائد چیز کو وہ استعمال کر لے تو ہمارا یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں خودغرضی انتہا کو پہنچ چکی ہے مفاد پرستی انتہا کی ہے وگرنہ اللہ سے عدر لینے کے لیے انسان ویسے کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے بھئی اتنی دیر کے لیے تم لے لو اور اللہ سے عدر کی امید رکھے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں تیرے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث نمبر 26 و 26